السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو انشاءاللہ ہم آج کے درس میں اللہ رب العالمین کی تین عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ سنیں گے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر اللہ رب العالمین کے حوالے سے بیان فرمایا ہے حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کیا اللہ رب العالمین نے تمام بندوں کو خطاب کرتے فرمایا یا عبادی کلکم ظالن الا من حدیتو فستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائعن الا من اتعمتو فستطعمونی اتعمکم یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتو فستقسونی اکسکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو مگر اس کے سواء جسے میں ہدایت عطا کر دوں سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کر دوں تم سب کے سب گمراہ ہو تو تم سب مجی سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دے دوں جسے میں کھلا دوں تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس عطا کر دوں تو تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا لباس پہناؤں گا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کون سی نعمت ہے نعمتِ ہدایت ہدایت کا تذکرہ اس لئے فرمایا کیونکہ ہدایت یہ دل کی غزہ ہے ہدایت یہ دل کی غزہ ہے ہدایت یہ دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے شارین حدیث نے لکھا ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں ہدایت ملنے اور نہ ملنے کے اعتبار سے نمبر ایک وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا علم بھی دیا ہے اور ہدایت قبول کرنے کی توفیق بھی دی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم میں شامل فرما لے نمبر دو وہ لوگ جن کو نہ ہدایت کا علم ملا ہے اور نہ ہدایت کی توفیق ملی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت ہے کیا چیز ایسے لوگوں کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے پاس آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں سنتے نہیں ہیں دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزریں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں رب العالمین نے ہدایت کا علم تو دیا ہے لیکن توفیق نہیں دیے شارین حدیث نے اس قسم میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے خود قرآن مدید میں رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں طورات دی گئی پھر انہوں نے طورات پر عمل نہیں کیا کہ مثل الحمار ان کی مثال گدہے دیسی ہے کہ اس پر کتاب لات دی جائے گدہے پر کتابیں لات دی جائے تو کچھ فائدہ اس کو نہیں ہونے والا تو تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں ہدایت کا علم تو ہے وہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی نجاتے لیکن نہیں لائیں گے ایمان دشمنی ہے اداوت ہے حسد ہے تو یہ تین قسمیں ہوئیں اور اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے اس کائنات میں ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو ہدایت اللہ سے طلب کرے گا اللہ نے کیا فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو تو ہدایت اگر چاہیے تو اللہ سے ہدایت کے لئے دعا بھی مانگنی ہے اور ہدایت کے لئے کوشش بھی کرنی ہے اللہ نے جو دل دیا ہے اس کا استعمال کرنا ہے جو کان دیا اس کا صحیح استعمال کرنا آنکھیں دیں ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا اسی طرح اشارین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس موقع پر تین بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے سب سے پہلے ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے جو کی دل کی اور روح کی غزہ ہے کس کی غزہ ہے روح کی اور دل کی دوسرے نمبر پہ رب العالمین نے کھانے کا تذکرہ فرمایا ہے کھانا یہ کس کی غزہ ہے جسم کی کھانا جسم اور بدن کی غزہ ہے اور تیسرے نمبر پہ لباس کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے لباس یہ جسم کے لئے پردہ ہے لباس سے جسم کو عزت ملتی ہے اور اگر لباس نہ ہو تو انسان جانور بن جائے انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے جانور لباس نہیں پہنتے اسی طرح سے لباس کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری لباس جس کو ہم کپڑا بولتے ہیں ظاہری لباس اس کو کہا جاتا ہے اور ایک باطنی لباس جسے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لباس تقویٰ کہا تقویٰ کا لباس تو یہ جو کپڑا ہے یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے ہمارے جسم کو خوبصورت بناتا ہے اور جو لباس تقویٰ ہے وہ عمل سوالے ہے لباس تقویٰ سے مراد عمل سوالے ہے جو ہماری ایمان کی حفاظت کرتا ہے ہمارا عمل جتنا اچھا ہوگا ہمارا عمل جتنا مضبوط ہوگا ہمارے عمل میں جتنا زیادہ جو ہے تسلسل ہوگا اسی قدر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا جتنا اچھا عمل ہوگا اسی قدر ایمان بڑھتا جائے گا اس لئے ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا اے ہمارے پیغمبر آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی ہدایت نہیں دے سکے اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتے نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر لیکن اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے لوت علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر لیکن اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر لیکن اپنے باپ آزر کو ہدایت نہیں دے سکے تو ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اور رزق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین سور واقعہ کے اندر چیلنج دیا ہے بھلا بتاؤ یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو ان کے پوتوں کو تم اگاتے ہو یہ کھیتیاں جو پھل لاتی ہیں یہ کھیتیاں جسے تم غلہ حاصل کرتے ہو یہ کھیتیاں کون ان کو جو ہے تیار کرتا ہے کون پودا بناتا ہے پھر کون اس کے اندر دانے پیدا کرتا ہے یہ کون کرنے والا ہے تم لوگ کھیتیاں کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں تم تو اسی دانہ ڈال دے تو اس کو گانے والا کون ہے رب العالمین ہے اسی طرح لباس بھی جو ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی رحمت ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں تو سال بر ایک ہی لباس پہنتے ہیں سال میں ایک یا دو کپڑے کے علاوہ تیسرے کی توفیق نہیں ملتی اور کتنے مہینوں میں چینج کرتے ہیں ہر مہینے نیا لباس آتا ہے تو یہ لباس بھی دینے والا کون ہے رب العالمین ہے یہ تینوں نعمتیں ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں چاہے وہ ہدایت کی نعمت ہو چاہے وہ کھانا ہو رزق ہو اور چاہے لباس ہو اگر ہدایت نہیں ملے گی تو ہم دونوں جہان میں ناکام ہو جائیں گے اگر رزق نہ ملے کھانا پینا نہ ملے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا ہم بیمار ہو جائیں گے اور اگر کپڑا نہ ملے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے ظلیل ہو جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تُو نے یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں حقیقی معنوں میں ہدایت نصیب فرما اور اس ہدایت پر پوری زندگی قائم رہنے کی توفیق ادا فرما اے رب العالمین تُو نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس رزق کی شکر گزاری کی توفیق ادا فرما جو لباس جسموں پر ہمیں پہنا رکھا ہے ان لباسوں کی قدر کرنے اور اس کا شکر دا کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن